اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو دی یوٹیوب چینل آف محنور اوفیشیل تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے بہت کش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج میں بنانے لگی تھی یہ ماریوز کی اچاری مکرونی تو آج کر یہ مارکٹ میں بہت فیمس ہوئی ہیں بہت ان ہوئی ہوئی ہیں تو ڈیفرنٹ برینڈز کی ڈیفرنٹ فلیورز میں آپ کو یہ مل جائیں گی تو میں اچاری فلیور میں دیکھے آئی تھی تو ابھی میں اس کو بنانے لگی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو اس کے اندر سے پیکٹ میں اسے کچھ اس طرح کی مکرونی ملتی ہے مکرونی کا ایک پیکٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے ایک ٹیسٹ میکر نکلتا ہے اور اس کے روا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بوکس میں ٹھیک ہے تو سمپلی یہاں پہ ہم نے مکرونی کو بوائل کرنا ہوتا ہے اور اپنی مکرونی کو کوک کر لینا ہوتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں نورمالی تو اس کو ہم نے کس طرح سے کوک کرنا ہے اس کا سارا پروسیجر باکس کے بیک پہ رکھا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے کوئی بھی ویڈیز ایڈ نہیں کرنی آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اس ٹوٹی اپ ٹو یو بٹ میں اس میں نہیں ایڈ کر رہی کیونکہ باکس کے پیچھے بھی نہیں رکھا ہوا تھا تو ابھی صرف میں سنگل سرونگ بنا رہی ہوں صرف اپنے لیے بنا رہی ہوں تو اس لیے یہاں پہ میں ایک کپ میکرونی کے یوز کر رہی ہوں تو میکرونی کو ہم نے جیسے نورمالی ہم میکرونی کو بوئل کرتے ہیں سیم ویسی میں نے میکرونی کو بوئل کر لیا تو ایک کپ میں نے یہاں پہ میکرونی کا لیا تھا اگر آپ ساری بنائیں گے تو 3-4 پرسن کے لیے آپ بنا سکتے ہیں تو میکرونی کو بوئل کر کے میں نے ساری پہ رکھ لیا تھا اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون 2-3 ٹیبل سپون کے اراؤنڈ کوکنگ آئل ایٹ کرنا ہے اور آئل کو ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے جیسے آئل گرم ہوگا تو ہم اس میں 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ایٹ کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو مجھے زیادہ جنجر پسند نہیں ہے میکرونی میں اسپیشلی تو اس لیے میں یہاں پہ گارلک کے یوز کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہم نے گارلک کو سوٹر کر لینا ہے اس میں گوللدن کلر آنے تک اس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے تو جیسے اس میں پیارا سا گوللدن کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن کیوپز ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں ب ouiس کر رہی ہوں جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کیوپز میں کٹ کر لیا تھا تو یہ ہم اس میں ایٹ کر کے چکن کا کلر چینج ہونے تک اس کو کک کریں گے تو جو ہم نے گالک پیسٹ اس میں ایڈ کیا تھا وہ چکن کی سمیل کو بھی ختم کرے گا تو یہاں پہ جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں ہاف کپ کے قریب ٹومائٹو پیوری ایڈ کر دیں گے تو نورمری ٹومائٹوز کو میں نے اچھے سفر واش کر کے کٹ کر کے ان کا پیسٹ بنا ریا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم لوف لیم پہ کک کریں گے تو دو سے تین منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح سے اس کنڈیشن میں آ جائے گا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارے پاس ٹیسٹ میکر بوکس میں سے نکلا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو میں اس میں ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون یعنی کہ ون انڈ ہاف ٹیبل سپون ٹیسٹ میکر کے ایڈ کروں گی اس کے لئے ایڈیشنل ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ٹیسٹ میکر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے ساتھ جب میں اس کو کک کر رہی تھی تو کچھن میں بہت ہی پیاری اچاری خوشبو آ رہی تھی تو اس کا فلیور جو تھا وہ بہت ہی مزے کا تھا بہت آؤٹ کلاس تھا تو بڑ جو میکرونی تھی اس کی کالٹی تھوڑی سی لو تھی تو آپ چاہیں تو میکرونی کو سکپ کر کے جو پیکچھ سے میکرونی نکلتی اس کو سکپ کر کے آپ اپنی مرضی سے اس میں میکرونی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پسند سے تو یہاں پہ اب میں نے میکس کرنے کے بعد اس میں ہاف کپ کے قریب پانی ایڈ کیا تھا اور اب ہم میڈیوم فلیم پہ پانے میں ببل جانے تب کا ویڈ کریں گے جیسے پانے میں ببل جانا سٹارٹ ہوں گے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں میکرونی ایڈ کر کے میکس کر دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ چکن بھی اچھے سے کل جائے اور میکرونی میں بھی اس کا فلیور آ جائے تو اس کے علاوہ ہم اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے سب کچھ ٹیسٹ میکر میں ایڈ ہوتا ہے سی فاملیز کو کوک کرنا ہوتا ہے تو بہت ہی جھٹ پیٹ اور قویقل ہماری میکرونی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت آور کلاس ہوتا ہے تو لاس میں ہم اس میں تھوڑا سا گرین کورینڈر سپرنکل کر کے اس کو سیرونگ پلیٹ میں ٹرانسل کر دیں گے تو ریڈی ہے ہماری بہت ہی مزیدار جھٹ پیٹ بننے والی میکرونی تو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ایک بر بنا کے ضرور ٹرائے کی جگہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر گنامت بھی لے گا تو ملتے ہیں اسی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپے کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا بہت سارے کیا رکھے گا اللہ حافظ با بائی